اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرحین سلمان ریسیپی اور آج کی جو ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بہت ہی مزیدار سے لبی شیری کی ریسیپی جو کہ آج کل بہت فیمس ڈیسرٹ ہے اور یہ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے دعوتوں میں بھی اور شادیوں میں بھی اکثر میٹھا بناوا ہوتا ہے جو کہ بہت مزیدار لگتا ہے اور جو ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے اس میں بہت کم کوکنگ ہوتی ہے صرف ہمیں کسٹڈ بنانا ہوتا ہے اور جیلی تو اس کو بنانا بہت آسان ہے تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کیوکنگ پوت لیں گے جس میں تقریباً دو کپ کے برابر ہمیں پانی بوائل کرنا ہے جیسے ہی پانی میں بوائل آ جائے گا تو ہم ایک کپ رنگین سوائیاں یہ بزار میں آسانی سے مل جاتی ہے وہ اُبلتے ہوئے پانی میٹ کر دیں گے اور مسلسل چمچہ چلائیں گے کیونکہ یہ جو ہے آپس میں جھوٹ جاتی ہیں تو اوچے پک جاتی ہیں تو اس لئے ہم اس کو مسلسل چمچہ چلاتے ہوئے تقریباً 6 سے 7 منٹ تک پکائیں گے اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے ورنہ اس کا فلیور جو ہے بہت عجیب ہو جاتا ہے اور یہ بہت موٹی موٹی ہو جاتی ہیں تو جیسے ہی یہ نرم ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں ان کا کلر بھی خراب نہیں ہوا ہے تو ہم اس کو سٹینر سے سٹین کر کے اور تھوڑے سے تھنڈے پانی سے جو تپ پوٹر ہوتا ہے تھنڈے پانی سے سٹین کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کو ہم جب یوز کریں گے کہ جب ہم میکسنگ کریں گے اور یہ میں نے ریڈ جیلی ریڈی کر لی ہے اور ان کو سکوئر میں کٹ کر لیا ہے اسی طرح سے میں نے یہ گرین جیلی بھی سکوئر میں کٹ کر کے ریڈی کر لی ہے اب ہم نیکس سٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں یہ تقریباً 2 لیٹر یہ تقریب ملک ہے اور یہ فل کریم ملک ہے جو ڈبے کا پیک ملک ہوتا ہے اب ہم اس کو اچھے سے بوائل کر لیں گے جیسے ہی اس میں بوائل آ جائے گا تو اب ہم اس میں تقریباً ایک کپ کے برابر چینی آئٹ کر دیں گے اچھا چینی آپ اپنے میٹھے کے حساب سے جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے وہ ٹیسٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اور ہم اس میں کمیل بھی ڈالیں گے تو ایک کپ چینی جو ہے وہ بہتر رہے گی اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے جب تک کہ یہ چینی مکس ہو رہی ہے ہم اتنے میں ہم کسٹرڈ پاورڈا ریڈی کر لیتے ہیں ایک مکسنگ باول لیں گے اس میں تقریباً ہاف کپ کے برابر روم ٹیمٹریچر پہ جو ہے ملک لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں تقریباً 5 to 6 ٹیبل اسپون کے برابر کسٹرڈ پاورڈا ریٹ کریں گے میں نے سٹرابری فلیور لیا ہے آپ بنانا بھی لے سکتے ہیں اور وینیلا بھی جو آپ کو زیادہ پسند ہے میں نے سٹرابری فریور لیا ہے اب ان کو اس میں اچھے سے یہ 5 ٹیبل اسپون کسٹرڈ پاورڈا ریٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا اس میں کوئی لمس نہیں رہنا چاہیے اب ہم اس ملک میں جو ہم نے بوائل کیا ہے اس میں ہم یہ کسٹرڈ پاورڈا آہستہ آہستہ مسلسل چمچہ چلاتے ہوئے ایٹ کریں گے مسلسل چمچہ چلانا ہے بننا جو کسٹرڈ پاورڈر کے وہ گھٹلیاں بن جائیں گے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے ہمیں یہ کسٹرڈ پاورڈر کو اچھے سے مکس کرنا ہے آہستہ آہستہ جو ہے یہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ کو کسٹرڈ پاورڈر تھوڑا کم لگے تو آپ اور ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہے کسٹرڈ پاورڈر کی کنسٹنسی ہمیں بلکل نارمل رکھنی ہے بہت گاڑا نہیں بنانا ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی کسٹرڈ جو ہے یہ تھوڑا گاڑا ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہ اتنی ہی کنسٹنسی رکھنی ہے یہ تھوڑا رنی رکھنا ہے اب ہم اس میں تقریباً 4 ٹیبل سپون کے قریب یہ سوخا ملک پاورڈر ڈالیں گے یہ سوخا دودھ ہے آپ چاہیں تو یہ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ پہ کھویا بھی ایٹ کر سکتے ہیں مگر میں نے یہ ملک پاورڈر ایٹ کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے ہمیں اس کو کمپلیٹلی تھنڈا کر لینا ہے اس سے پہلے ہمیں اس میں کچھ ایٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ گرم گرم کسٹرڈ میں اگر ہم ابھی سے فروٹس ایٹ کر دیں گے تو وہ پانی چھوڑ دیں گے اور کسٹرڈ بہت خود پتلا ہو جائے گا وہ پانی ریلیس کر دے گا اب یہ کمپلیٹلی تھنڈا ہو چکا ہے تو میں ایک مکسنگ بال میں تھوڑا سا کسٹرڈ لیا ہے میں آپ کو تھوڑے سا کسٹرڈ میں تمام چیتیں مکس کر کے دکھاؤں گی اس میں میں تقریباً 4 ٹیبل سپون کے قریب کنڈنس ملک اٹ کروں گی اور ساتھ ہی اس میں تقریباً 4 ٹیبل سپون کے قریب ہی فریش کریم اٹ کروں گی اب کریم اور جو ہم نے کنڈنس ملک ڈالا ہے اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے کسٹرڈ میں اور اب اب جو کلرڈ ساویاں ہم نے بنا کے رکھی ہیں وہ اس میں تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب اٹ کروں گی اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں کلرڈ مٹھائی اٹ کریں گے جو کلرڈ چمچم ملتی ہے چھوٹی والی بزار میں آسانی سے مل جاتی ہے مٹھائی والے کے پاس ساتھ ہی ہم اس میں پائن ایپل اٹ کریں گے جیلی اٹ کریں گے جو گرین اور ریڈ جیلی ہم نے بنائی ہے آپ کوئی سے بھی کلر جو ہے یوز کر سکتے ہیں جیلی کا یہ بھی ہم اس میں اٹ کر دیں گے یہ مکس فروٹ کوکٹیل ہے یہ بھی ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور یہ کچھ مکس فروٹ ہیں جس میں فریش بنانا ہے اپل ہے اور گرپس ہیں یہ بھی میں نے تھوڑے تھوڑے اٹ کر دیئے ہیں آپ اس میں سیزنل فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس یہ خیال رہے کہ وہ فروٹس کھٹے اور پانی والے نہ ہو اب ساتھ ہی میں اس میں تھوڑے سے چاکلٹ چپ بھی ایڈ کر رہی ہوں یہ بہت مزیدار لگتے ہیں تو آپ بھی ضرور ایڈ کیجئے گا اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا یہ ریڈی ہوا ہے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑے سے جو ہے ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس میں پسٹے بادام اور کاجو ہیں یہ بلکل تھوڑے تھوڑا سا آپ اس میں کٹ کر کے ایڈ کر دیجئے اور اس کو اچھے سے مکس کیجئے اچھا میں نے اس میں تھوڑا سی کشمش بھی ایڈ کی ہے اور کشمش کو میں نے بلکل فریزر میں رکھ کے جمع لیا تھا یہ بہت اچھی سی کڑک سی ہو جاتی ہے تو بہت مزیدار لگتی ہے تو آپ اس کو فریزر میں رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے ہارٹ کر لی جئے گا اور اس کے بعد اس میں اس کو مکس کر لی جئے گا مزیدار سے یہ روی شیری ریڈی ہے آپ اسے آرام سے دعوتوں میں بنا سکتے ہیں یہ بلکل بزار جیسا ہی ٹیسٹ آتا ہے اس کا اور بہت مزیدار لگتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے پیاروں کے لیے پیاروں محبت سے بنا ہر کھانا بہت مزیدار بنتا ہے آپ کا میری ریسیپی کیسے لگی آپ یہ مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو اپنے فیملی این فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے یہ مزیدار سا ڈیسٹ آپ ضرور بنائیے گا آپ کو ضرور پسند آئے گا اس کا سٹیسٹ بلکل بزار جیسا ہے مجھے دیجئے ازادت